اسلام علیکم تو امید ایپ سالو خرید سے ہوں گے ایک نئی ویڈیو میں ایم بی بیسی نیران سیریز میں آج ہم بات کریں گے لیونگ ایکسپینسز کے بارے میں آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جو نیو سٹوڈنٹس آتے ہیں وہ کافی کوشنز کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمیں فی سٹکچر کا تو پتہ چل گیا ہمیں دوسرے کتنے ڈالرز پی کرنے وہ تو پتہ چل گیا لیکن یہ ہمیں کیسے پتہ چل گیا کہ ہمیں پاریئر یا پر منتھ لیونگ ایکسپینسز کتنے آئیں گے اور یہ سیٹی ویڈیو کرتا ہے یا نہیں کرتا تو آج اس ویڈیو میں ہم یہ سب کور کریں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں تہران سیٹی کی اور تہران یورسٹی و میڈیکل سائنسز کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے تہران یورسٹی کے دو کمپس ہیں ہمارے پاس ایک تو ہے کش آئی لینڈ میں اور ایک ہے تہران جو کپیٹل ہے ایران کا یہ دونوں ہی کوسٹلی ہیں لیونگ ایکسپینسز یہاں بہت ہائی ہیں اگر میں 2.5 ویئر پہلے کش میں تھا اب میرا 2.5 ویئر جو لاسٹ گزرے ہیں وہ تہران میں گزرے ہیں تو اگر میں لیونگ ایکسپینسز کی بات کروں تو جو کش میں اور تہران میں تقریباً ایک جتنے ہیں اور باقی سیٹی سے کافی ہائی ہیں لیونگ ایکسپینسز میں ہمارے کیا کہ انکلوڈ ہوتا ہے کیونکہ یورسٹی صرف لنچ ہمیں پروائیڈ کرتی ہے بریک فاسٹ اور ڈینر ہمیں سیلف پہ کرنا پڑتا ہے اس کے چارجز ہوتے ہیں دوسرا ہمیں سنیپ وغیرہ ٹرانسپورٹیشن نہیں پروائیڈ کی جاتی ہے انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کو اس کے چارجز دینے پڑتے ہیں اس کے علاوہ اور باقی بوکس وغیرہ یہ ساری چیز انکلوڈ ہوتی ہیں ہوتنگ کرنی آپ نے یہ ساری چیز انکلوڈ ہوتی ہیں تو میں آج آپ کو اسٹی میٹیڈ پرائیس بتاؤں گا ایک منت میں مینیمم کتنا اور میکسیمم کتنا ہرچہ کریں تو آپ سروائیو کر سکتے ہیں تہران اور کش میں سب سے پہلے اگر آپ نے ایک آرڈنری بریک فاسٹ لینا ہے اور جسٹ ڈینر لینا ہے اور جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے وہ یوز کرنی ہے یعنی سنیپ وغیرہ آپ نہ یوز کریں ٹیکسی اور مینیمائز مینیمائز کریں آپ اپنے ہر ایکسپینسز کو تو تہران میں اور سیم ایس کش میں آپ کو سروائیو کرنے کے لیے پاکستانی ٹونٹی فائیو تھاؤزن پاکستانی روپیز ریکوائر ہوتے ہیں پر منت اس سے کم میں بھی لوگ سروائیو کر لیتے ہیں ٹونٹی تھاؤزن لیکن جو آپ کو اگر ہر چیز آپ نے پوری کرنی ہے ٹرانسپورٹیشن ڈینر اور پریک فاسٹ اور دوسرے ایکسپینسز بھی کافی آتے ہیں یعنیسٹری میں تو ٹونٹی فائیو تھاؤزن میریمم آپ کو ریکوائر ہوتا ہے کیوں پہلے دو تین سال پہلے یہ فیفٹین تھاؤزن تھا فیفٹین تھاؤزن پہ ایک سٹوڈنٹ کا ایزیلی ہو سکتا تھا وہ مینیمم پرائس تھی اب پاکستانی کرنسی بہت زیادہ ڈروپ ہو چکی ہے اگر ہم پاکستان سے پیسے کنورٹ کرتے ہیں تو وہ تمان میں وہ بہت کام ملتے ہیں تو جب آپ کنورٹ کریں گے اور آپ کو تمان بہت کام ملیں گے تو آٹومیٹکلی آپ کے لیوینگ ایکسپینسی زیادہ ہو جائیں گے پاکستانی روپیز میں تو پھر پاکستانی روپیز آپ کو زیادہ چاہیے ہوں گے میرے جو ٹو اور تھری گرز پہلے تھے اس ٹائم جو کنڈیشن تھی وہ ایک سٹوڈنٹ فیفٹین تھاؤزن پاکستان روپیز میں ایزیلی سروائیو کر سکتا تھا لیکن اب ریٹ یہ ہے کہ آپ پاکستان سے اگر تھاؤزن روپیز کنورٹ کرتے ہیں تو جس ون سکسٹی تمان ملتے ہیں اس کے گنس اگر انڈیان ون تھاؤزن روپیز کنورٹ کرتے ہیں تو آلموس فائیو سیمٹی تمان ملتے ہیں انہیں اتنا گیپ ہے تو پاکستانیوں کے لیے زیادہ ہو چکے ہیں کیونکہ پاکستانی کرنسی ڈیکریز ہو چکی ہے تو آلموسٹ ٹو انٹی فائیو تھاؤزن میریمیم میرے حساب سے ریکوائر ہوتا ہے سروائیو کرنے کے لیے ایک سٹوڈنٹ کو تہران اور کش میں اگر ہم دوسرے سیٹس کی بات کریں زنجان کرمان کرمان شاہ یا دوسرے جو بھی سمنان ہیں جو تہران کے کیپٹل سے دور ہیں یہ ٹیکسی سستی ہوتی ہے دوسری جو چیزیں ہیں آپ کے گروسری وہ بہت چیپ ہے تہران اور کش کی نسبت اور باقی چیزیں فروٹس ویجیٹیبلز یہ سارے چیزیں آپ کو بہت سستی مل جاتے ہیں اور ہوتلنگ ہوتلنگ اسپیشلی تہران اور کش میں بہت کوسٹلی ہے اور باقی چیز میں اتنی زیادہ نہیں ہے تو باقی چیز اگر ہم بات کرو تو آپ کو مینیمم سے مینیمم 15 to 20 کے درمیان آپ سروائیو کر سکتے ہیں 15 پہ بھی سروائیو کر سکتے ہیں 20 پہ بھی سروائیو کر سکتے ہیں لیکن تہران اور کش کی میں ریکمینڈیشن دوں گا آپ کو 25,000 پکر اٹلیسٹ آپ کا یہ مارجن آپ نے اپنا ٹارگٹ رکھنا ہے کہ اٹلیسٹ اتنا یہ مائن میں رکھ کے آپ نے آنا ہے اگر آپ کا تہران انسانی مشن ہوا ہے یا آپ تہران سٹی میں رہنے کے لیے آ رہے ہیں یا کش میں رہنے کے لیے آ رہے ہیں تو یہ تھی ساری آج کی ڈسکشن ڈسکشن کے بارے میں تہران کش اور دوسرے سٹیز کے بارے میں مینیمم تہران اور کش کا میں نے بولا 25,000 آپ کو ریکوائر ہوگا دوسرے سٹیز میں آپ 15,000 پہ بھی گزارہ کر سکتے ہیں اور یہ مینیمم مارجن آپ نے ذہن میں رکھ کے آنا ہے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پلک کریں thank you so much